تاریخیں جو بدلاو لے کر آتی ہے وہ پورے ہی جیون یاد رہتی ہے گرہی ویوستاؤں میں بھی جو تاریخیں مہتپور بدلاو کے ساتھ میں آتی ہے وہ بھی سمرتیوں میں لمبے سمیت تک استھائیت و لیوے ہوتی ہے یہ کہنا کرتا ہی اتیشیوکتی نہیں ہے کہ 23 ستمبر 2020 ورش 2020 کی جوتیشی ویشلیشن کے آدھار پر سب سے چرچت تاریخ بنتی جا رہی ہے حالانکہ 24 جنوری 2020 وہ تاریخ تھی جب شنیدیو مکرست پرویش کیے تھے اور وہیں چلائے مان رہے تو اس کے بعد میں 23 ستمبر 2020 کو راہو مِتھن سے نکل کر ورشب میں پرویش کریں گے تو وہیں کیتو دھنو سے نکل کر دیو گروہ بریسپتی کی مولت رکون سے نکل کر ورشچک راشی منگل پردان راشی کے بھیتر جب پرویش کریں گے تو کس طرح کے پریورتن پرتیک جا تک اپنے بھیتر محسوس کرے گا اور اس پریورتن کے آدھار پر ہم جیون کو کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں اس کارکرم کے ساتھ میں ہم راشی وار کرم میں ایک سمگر چرچہ کریں اس کے پہلے یہ آوشک ہے کہ ویکتی مارچ 2019 سے لے کر ستمبر 2020 تک کے سفر کو اپنی سب کانشیس اپروچ میں چینجز کے روپ میں دیکھنے اور جاننے کا پریاز کریں کہ ہم نے اپنی انتر چیتناوں میں کس طرح کے پریورتن پرابت کیے اور ہمارے اوپر اس کا امپیکٹ کس طرح سے آیا جب ہم یہ وشلیشن پرابت کر لیتے ہیں تو جان پاتے ہیں کہ راہو اور کیتو کا جو پریورتن ہماری راشی کے اوپر چلا ہمیں کتنا ایوالپ کر کے گیا کتنا ڈرہ کر گیا کتنا سنیمیت کر کے گیا اور کتنا جیون کی سیکھ دے کر گیا یہ دو گرہ ہے پرتیک سطر کے اوپر بیاکتی کی انتر چیتنا کو سب کانشیس اپروچ کو پرابت کرتے ہیں بہت اک روپ سے ان گرہوں کا اسططو نہیں ہے دونوں ہی گرہوں کا چھایاں گرہ ہیں جہاں اس نو گرہی ویوستہ میں دو پرکاش گرہ ہیں پانچ تارا گرہ ہیں وہیں دو چھایاں گرہ ہیں اب آپ بشیشتہ دیکھئے کہ سوری دیو پانچوں ہی تارا گرہوں کو استگت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں کنطو وہیں پر راہو اور کیتو ایسے گرہ ہیں کہ جو سوری دیو کو بھی گرہن دوش کے بھیتر لکھر آ جاتے ہیں ان کی طاقت اور ان کی کشمتائیں جیون کے اوپر ان کا پربھاو وسترت طور کے اوپر اسی ایک کتن کے ساتھ میں محسوس کیا جا سکتا ہے جب بھی بیکتی اپنے کام کاجی جیون کے اندر پریورتن کو دیکھتا ہے تو وہاں پر شنشے رہتے ہیں وہاں پر جگیا سائے رہتی ہے وہاں اتکٹ آکانکشائے رہتی ہے ان سب کے پرے بیکتی کے بھیتر کی اسیمت سمبھاونایں بھی کام کرتی ہے جب آپ اس اسیمت سمبھاونا کے ساتھ میں چلنے کا پریاس کرتے ہیں تو باقی سارے ہی دائروں کو اپنے بھیتر سمیٹھتے چلے جاتے ہیں اس قطن کا آشہ پونڈ کالک ستر کے اوپر یہ ہے کہ جو 23 ستمبر 2020 سے 12 اپریل 2022 تک رہو اور کیتو کا جو یہ سفر چلے گا ہمارے لیے اپروچ میں پریورتن کرنے والا ہوگا کنطو یہ بھی آپ کو جاننا آوشک رہے گا کہ ورطمان میں آپ کی دشا کونسی چل رہی ہے یہ بھی گیاد کرنا بہت زیادہ آوشک رہے گا کہ ہم پرتیانتر میں کن کن انترالوں کو بھوگ رہے ہیں اور گرہی ویوستہ میں گوچر کے ساتھ جب پریورتن آئیں گے تو ان مہینوں کے انترال میں رہو اور کیتو کے ساتھ میں کس کس طرح کی گرہی ویوستہ ساتھ میں چلائے مان ہوگی جب بھی آپ رہو اور کیتو کے ساتھ میں چرچہ کریں تو رہو کو سور بھانو بھی کہا گیا ہے تو وہیں کیتو کو دھج کے روپ میں بھی یہاں پر الانکرت کیا گیا ہے پرتی ایک گرہے اپنی چیتنا کے وستار کے ساتھ میں آدھیات مکتہ کو جنب دینے والا ہوتا ہے اور پرتی ایک پرانی اپنی بھیتر کی بھوتک تاکی جگیا ساؤں کو بھی شانت کرنے کا پریاس لگاتار کرتا ہے اس کو اور تھوڑا اچھے سے جانتے ہیں مان لیجئے کہ آپ ابھی نوکری پیشہ جیون کے ساتھ میں چل رہے ہیں اس نوکری پیشہ جیون کے ساتھ میں چلتے ہوئے جو چنتائیں ہیں آپ 23 ستمبر 2020 کا پریورتن ان استطیوں کے ساتھ میں جوڑ کر دیکھیں گے جو ویکتی ویاپارک جیون کے اندر جدو جہد کر رہا ہے کسی نئے استر کی طرف پہنچنے کا پریاس کر رہا ہے تو وہ اس ویبستہ کو اپنے ساتھ میں جوڑ کر دیکھنے والا ہوگا وہیں پر کوئی گرہیست جیون کی استطیوں سے پریشان ہے تو وہ ویکتی ویشیش بھی پریاس کرے گا کہ میرے لیے کتنی سگمتہ یہاں پر ادھگاٹت ہو رہی ہے اور جب اس گہنتہ سے ہٹ کر ویکتی یتھارت میں آتا ہے اور اس پریورتن کی سویکاروکتی کو جیون کی ویتر لے کر آتا ہے مہین سے سپر ایک نئے مارگ کی طرف چلنے کی شروعات کرتا ہے شکر بردان راشی میں راہو کا پرویش کرنا سارو برثم تو آپ دیکھئے کہ دیتیو گروہ کی راشی کے اندر ایک چھایا وادی پاپک رہ پرویش کر رہے ہیں سب سے پہلے جو فیسینیشنز ہوتی ہے کسی بھی شتر وشیش کے ساتھ میں ہو وہ جاگرت ہوتی چلے جاتی ہے بہت ایک تاکی برتی جو ہماری آکانکشہ ہے وہ الگ الگ استطیوں کے ساتھ میں سامنے آنے لگتی ہے اب آپ جواب کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں اور جواب سے اتر آپ کو materialistic life بہت زیادہ ایک طرح سے فیسینیٹ کرنے لگے تو کہین کہین جواب سے مند میں بھٹکا آتا ہے گھٹی سمجھ لیتا ہے کہ راہو اور کیتو کی استطیاں پریورتت ہوئی اور جواب کے اندر میرے لیے negativity آنا شروع ہوئی جبکہ اس کے پیچھے وجہ کوئی چور تھی اس وجہ کو جاننا ضروری وہیں پر کیتو کی استطیاں پریورتت ہوئی ورشچک کے اندر تو ویکتی اور تبرگامی ہوتا چلا گیا frustration آئی ایک سیکنڈ کے اندر اس نے اپنے سوروپ کو اتنا وکرت کر کے رکھ دیا کہ ویکتی کو کہنا کیا تھا سمجھنا کیا تھا اس نے اس کو بلکل الگ contradictions کے frame کے ساتھ میں ستھاپت کر دیا تو یہ ساری ہی استطیوں کو پہچاننا بہت زیادہ آگشک ہوتا ہے حالانکہ آج یہ کارکرم سمگر ویشلیشن کو سمرپت ہے یعنی کی بارہ ہی راشی کے لیے موکھے روپین کون سے پریورتن آ رہے ہیں میں اس کی چرچہ کروں گا کنتو جب ہم کچھ ہی دنوں کے اندر پرتیک راشیوار کرم کے اندر اس چرچہ کو لے کر آئیں گے تو راہو کی درستی کس طرح کی پرباہوں کو دینے والی ہوگی کیتو اور راہو کا جو یہ سامنجس سے سم سب تک کے روپ میں رہتا ہے یہ کس طرح کے پرباہوں کو دے گا یہ ساری ہی ویشلیشن چرچہ وہاں راشیوار کرم میں رہے گی کنتو یہاں املگومیٹیو فریم کے اندر یہ جاننا آوشک ہے کہ ہمارے لیے ابھی کس طرح کے پرنام سامنے آ سکتے ہیں ایک ویشیش بات اور رہے گی کہ جب راہو اور کیتو کی اسططیاں ان دونوں ہی راشیوں کے ساتھ یعنی ورشب اور ورشک کے ساتھ مجھوڑی ہوگی تو دیو گروہ بریسپتی مکرست براجمان ہو کر 20 نومبر 2020 سے لگ بھگ لگ بھگ 2021 کے پورے ہی ورش میں ان کے اتیچاری ہونے کی استطیوں کو چھوڑ دیجئے اس کے علاوہ راہو کے اوپر اپنا درستی نقشیپن بھی استعافت کرنے والے ہوں گے کنتو سہم نیچست استطیوں میں چلیں گے اسی وجہ سے ان کی جو امرت میں درستی ہے اس کا پربہ بھی تھوڑا سا کم ہوتا ہوا یہاں پر نظر آئے گا تو یہاں اگر شروعات کی جائے نیش راشی کے ساتھ میں آپ یہ دیکھئے گا کہ کٹم بھی جنوں کی پرتی جو بھاونا بدلنے لگتی ہے اور کئی بار اس بھاونا میں ایک وکرتی آنے لگتی ہے اس سے آپ کو بہت زیادہ بچنا ہوگا وہیں پر جب ورشب نے 23 ستمبر کے بعد میں راہو پرویش کریں گے تو آپ کا جو وانی سمبندت کامکاج ہے وہ ڈسٹراب ہو سکتا ہے میں نے مارچ 2019 کے اندر کہا تھا کہ آپ کا پراکرم اور آپ کا بھاگ یہ سروتہ اس طرح کے اوپر آپ کو سہیوگ دینے والا ہوگا کنٹو اب آپ سے میں نویدن کر رہا ہوں کہ جو ہیڈن پروبلمز بہت لمدے سمیے سے جیون میں اب اپنی ستتیوں کو نہیں درشا رہی ہے وہ پھر سے جاگرت نہیں ہو یہ بھی پریاس آپ کیجئے جو بھی ان 18 مہینوں میں آپ دھنا گمن سمبندھی نرنے لیں گے کوئی بھی ڈیل کو فائنلائز کریں گے اس کے پیچھے ایک سمیے کو دینے والے ہوں گے اور ایسے لوگوں کی صلاح ہم ضرور لیں گے جو جیون کے اندر سار تھک پرامرش داتا ہمارے لئے رہے ہیں یہ ایک بات تو وہیں انتر چیتناوں کے بھی تر جو cumulative approach آپ کی آئی ہے اس کا ارث یہ ہے کہ جو آپ نے 18 مہینوں میں یا پچھلے کچھ ورشوں کے اندر اپنے بھیتر سنگھٹت روپ سے جڑا ہے سب conscious approach کے اندر جو جو records آئے ہیں اب وہ کہیں کہیں آپ کو ایک نیا پرنام دے سکتے ہیں اس کو ایک ادھارن سے سمجھتے ہیں مانگ جی آپ information technology کے فیلڈ کے ساتھ جڑے وہ ہیں لنبے سمی کا آپ نے انبھو پرابط کر دیا ہے تو جو آپ کی بھیتر کا hidden talent ہے وہ بہت اچھے سے لوگوں کے سامنے آکر اپنے پرحاب کو درشانے وادہ ہو جائے گا تو وہ کیتو کی ستتیاں جو ہے وہ آپ کے لیے ایک طرح سے research اور analysis سمبندھی کام کاج کے اندر روکے ہوئے اور اٹکے ہوئے کاریوں کو پون کر وا سکتی ہے ودیش سمبندھی گتی ودیان جو لبے سمی سے آپ کو disturbances کے ساتھ میں لے چل رہی تھی اور کہیں پر بھی ہم کو ایک specific solution نہیں مل پارا تھا اس ہمیں وشیش آپ کے لیے وہاں پر بھی solution کی حدوں کو سامنے رکھنے والا رہے گا اس سے کوئی بھی انکار کرنے کی پرورتی یہاں ہمارے سممکھ موجود نہیں رہے گی یہ ایک بات تو وہیں دوسرے آدھار پر آپ یہ بھی سمجھنے کا پریاس ضرور کیجئے گا کہ جو سفر ابھی ہمارے لئے چل رہا اور جو استطیاں ہمارے لئے چل رہی ہے یہ پور کالک ستر کے اوپر کہیں نہ کہیں وانی سمبنتت کام کام کاش کے اندر دھیر رہے پر اکشا لے سکتی ہے تو وہیں چرچہ اگر میں ورشب راشی کی اور بڑھاؤں تو آپ کی چیتناؤں کے اندر بھرم رہ سکتے ہیں کسی بھی کاری کو کرنے کی اور گئے اتنے لبے سمیہ سے ایک ایسیوریٹی کی اپروچ کے ساتھ میں چل رہے تھے کنتو مطی دک بھرمت ہونے لگتی ہے شنش کو جنم دینے لگتی ہے آپ کو ہی لگتا ہے کہ میں شاید اس کاریر میں سفل ہو رکھنا ہوگا کہ شنش کو ٹالا جائے اور اپنی سمبھاو ناؤں کو یہاں پر تھاما جائے تب ہی راہو اور کیتو کے اس پریورتن کے ساتھ میں اتپن ہو رہے بھرم کو دور رکھا جانا سمبھ رہے گا کوئی بھی property سمبند deal آپ ان مہینوں کے اندر کرتے ہیں کوئی بھی کام کاج اگر آپ پاری بارک جنہوں کے ہتارت کرتے ہیں اپنے سنتان پکش کو بیاپار میں سنلگ نہ کرنے کی آدار پر کرتے ہیں تب بھی آپ کو بہت زیادہ سمیں لینا چاہیے اور اس کے بعد ہی کام کاج کو بڑھانا چاہیے آپ کی چھوی میں سوارت نہیں ہے کنتو لوگوں کو کہیں پر بھی اینڈکیشن نہیں ملے کہ چھوی میں سوارت آنے لگا ہے اس سے بھی آپ تھوڑا سا بچ کر چلنے کا پریاست کیجئے گا وہ ہی جو سب کانشیس اپروچ ہے وہ سب کانشیس اپروچ آپ کو نیرنائک طور کے اوپر لمبے سمیں کے جو انبھو ملے ہیں اس آدھار پر کام کاج میں پرگتی دینے والی ہوگی جو آپ کے اندر جو اٹکاو تھے بھٹکاو تھے ان سے ہم دور ہٹے سپیسیفک کلیریٹی کی اور ہم نے جانا شروع کیا وہ ہی پر آپ کو ریزلٹ ملنا شروع ہو گئے ویعاپارک جیون کے اندر آپ لمبے سمیں سے کسی ایک observation کے ساتھ میں چل رہے تھے اب اس observation کو execution کی طرف لے کر آنے سامنے آ چکا ہے تو وہیں کہ تو گرہست جیون کے اندر تیور گامی نرنے دینے کی طاقت دے سکتے ہیں چھوٹی سی لڑائی ہوئی اور لگنے لگا کہ اب تو شاید استطیاں ساتھ میں رہی نہیں سکتی ہے ایسی پرورتیوں سے آپ کو بچنے کی آوشکتہ رہیں گی ویعاپارک ساجداریوں کے اندر لمبے سمیں سے استطیاں چلی آ رہی تھی آپ کو لگنے لگا کہ اب الگ الگ ہو جانا چاہیے جب کی ایسی آوشکتہ ہی نہیں تھی ایسی دک برمیت کرنے والی استطیوں سے اور تیو برگامی نرنے سے بچنا ہوگا رہو جہاں کئی بار بھرم دیتے ہیں تو وہیں کیتو موہ جنت مایا اور ساتھ ہی ساتھ میں ایسی استطیوں کا آورن دیتے ہیں کہ بھیکتی کو لگنے ایک طرف تو آپ دیکھے ہیں کہ ڈھہیا کا امترال پرواہ مان استطیوں کے ساتھ میں چلنے والا اور وہیں پر اس سمیں اجیاد بھے آپ کو ڈھارا سکتے ہیں استطیوں نے جتنا وچلت نہیں کیا اتنا اجیاد بھے نام کے سشبد نے وچلت کر کے رکھ دیا بے سفیر کا کچھ بھی نہیں کین تو پھر بھی ہم گھبر اتے چلے جا رہے ہیں ایسی وستو استطی سے بچیے گا ودیش میں اگر آپ رہ رہے ہیں یا ودیش سمبندی کسی بھی کام کاج کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں تو وہاں یہ استطیاں تھوڑا سا زیادہ آپ کو پریشان کر سکتی ہے کنت کیت سواست میں آپ کو ایک سمبل استر دے کر رکھنے والے ہوں گے یہ بھی ایک تتھیاتمک استطی یہاں موجود رہنے والی ہوگی وہیں جو شطر لمبے سمیس پریشان کر رہے تھے اب وہ دھیرے دھیرے ہٹنے لگیں گے کوئی بھی طریقے کی رن سمبند استطیوں کے ساتھ میں آپ گھرے ہوئے تھے بار بار جان بوچ کر ہم ایسے نرنے لیے چلے جا رہے تھے جو رن کو بڑا ہی رہے تھے وہاں آپ کے لیے کہیں نہ کہیں ایک پر کہا جا سکتا ہے कि وانی سمبند کام کاج کے اندر یہاں بہت زیادہ زبانی خرچ کرنا ہوگا لوگ آپ کے اوپر وشواس کرنے میں اس سمیہ کی عوضی کے اندر تھوڑا سا سویم کے ساتھ میں سمیہ لینے والے ہوگے یعنی کہ آپ پر وشواس کرنے میں تین راشیوں کے باد میں چوتھی راشی کے لیے میں سربتہ سار تھک ٹھ رہا ہوں تو کتے ہی غلطی نہیں ہوگی یہ پریورتن آپ کے لیے آکسمک دھن لاب کی سکتیوں کو لے کر آ رہا ہے یہ پریورتن آپ کے انبھو کرم بھاگ لوگوں کے سی یوگ کی وجہ سے ملے ہوئے پن نفل کا ایک آدھار لے کر آ رہا ہے اس سمیہ کر راشی کے جات اگر اپنے نرنے میں اڑکتا کے ساتھ میں چلنے والے ہوتے ہیں پرنام ان کے ساتھ تیو بھرگامی اس طر پر چلنے والے ہوں گے تو وہیں کیتو آپ کے لیے اس سمیہ کی عوضی کے اندر تیزی سے نرنے لینے کی پرورتیوں کو لے کر آئیں گے دیکھئے راہو نے پن پھلاؤں کا اوڈا کیا تو کیتو وہیں پرتیورتہ لے کر آئے بھیکتی کو جہاں نرنے لینے کی آوشکتہ تھی اس نے کسی کی بھی نہیں سنی ہاتھ آپ نرنے لیا اور پرنام اپنے سامنے رکھے ایسی پرورتیاں یہاں پر جنم لینے والی ہو سکتی ہے یہ ایک استطی تو وہیں سنتان پکش کو کسی بھی کام کاج میں جوڑنا ان کے ساتھ جیون کی گتیو دیو کو بڑھانا یہ سب کچھ آدھار بھوت تت یہاں آپ کے لئے رہے گا کن تُو education کی life کے اندر distractions آ سکتے ہیں سنتان education لے رہی ہے آپ تورت پرباب کے ساتھ میں ان استطیوں کو دیکھیں گے کہ سنتان کو لگنے لگے گا کہ ہم کو شاید اب یہاں سے استطیاں پریورتت کر اپنے بزنس کے اور اپنے فادر کے ساتھ میں جڑ جانا چاہیے یا اپنے start up کی طرف چلے جانا چاہیے اب ہی ان کو تھوڑا سا روک کر رکھنے کا پریاس آپ ضرور کیجئے گا یہ بھی ایک پرورتی اور وہیں پر کشمتائیں آپ کا سہیوگ پورن کالک ستر پر دینے والی ہوگی ریلیشنز کے امدر بینیفیٹ نکل کر آ سکتے ہیں امتر چیتناؤ میں جو پرواہ ہے وہ سکار آتمک ہے اس پرواہ کے ساتھ میں جیون کو اور اچھے سے ایک نرمل دھارہ کے ساتھ میں بہانا یہ اگر اگر آپ کا رہتا ہے تو اس سمیہ پر بہانا آپ اپنے آپ کو نئے لکش سندان کے اور اگر سر کرتے چلے جائیں گے تو ابھی تک کی راشیوں کے امدر کر راشی کے لئے یہ پریورتن سروتہ حد کے اوپر مہت تپون رہنے والا ہے بھاونائے کبھی کبھی ویکتی کو ایک ستر کے اوپر نکار آتم تا لیتی ہے تو بھاونائے کئی بار لوگوں کے سمیہ کے ساتھ میں جوڑنے کا کاریہ کرتی ہے آپ کے لئے بھاونائے دوسرا کاریہ کر رہی ہے یعنی کہ لوگوں کے ساتھ میں جوڑے گی وہ سنگ راشی جس بھاگ دوڑ آپ کے لیے کہیں نہ کہیں ایک طرح سے ریزلٹ نہیں لکھ آنے والی تھی یہ بھاگ دوڑ یہ ریزلٹ لکھ آ سکتی ہے جو آفس پولیٹکس ہوتی ہے اور جس کے شکار آپ بارم بار ہو ہیں لوگوں نے کونسپیرسی جنریٹ کی اور آپ اس کے اندر پریشان ہوتے چلے گئے سویم کو انتر مخی کرتے چلے گئے اور اپنا پورا ہی بیوہار تھا اس کو پریورتت کر دیا راہو کا یہ پریورتن آپ کے لیے پھر ایک ایک پریور کرنے پوریشن لے کر آ رہا ہے پربندن ہو اچھا شکتی ہو اچھا شکتی کے ساتھ میں آج تک جو انبھو اپنے بھیتر سمیٹا ہے اب اس کو باہر نکال کر لوگوں کے سامنے رکھنا اور اس سے ارثو پارجن ساماجک شیطر کے اندر اپنا نام اسطھاپت کرنا یہ ساری ہی سمبھاو نائے تیو برگامی اسطر پر یہاں آپ کے سممک رہے گی تو وہیں کیتو آپ کو گھر پریوار سے بہت زیادہ موہ دینے کا کام کر سکتے ہیں آپ ویدیش میں رہے ہیں اور بہت زیادہ گھر پریوار کا موہ ستانے لگتا ہے تو برگتی اس اگزیسٹنگ فریم کے اندر کہیں کہیں ڈسٹریکٹ ہونے لگتا ہے آپ پروفیشنل لائف کے اندر چل رہے ہیں لگنے لگتا ہے کہ سب کچھ چھوڑا جائے اور پھر پریوار کے ساتھ میں جڑا جائے ایسی پروفرطیاں بھی نکارات مکتہ دینے والی ہوتی ہے تو اس سمیں انتر کے اندر ان پوزیشن سے سویم کے انتر کو بچا کر رکھنا ہوگا جس جیون میں کسی بھی طریقے کا نکار اتم انتر پرویش نہیں کرنے پائے آپ اگر سرویس انڈرسٹری سمبند کام کاج کے ساتھ میں جڑے ہو ہیں سمیں کو وشیش آدھار پر سویم کے لیے دہتر مان کر چلنے والے ہو سکتے ہیں پر نام تیور گامی رہیں گے وانی کے اندر تھوڑی سی ریاکٹیو اپروچ سے بچیے گا کٹم بھی جنوں کو اس سمیں بھر پور دیں اپنے ویابارک جیون کے اندر انت دی شکر آپ رابط کریں کنتو لوگوں کے سمو کو ساتھ میں لے چلنا بھی بہت زیادہ ضروری رہے گا لوگ پیچھے چھوڑتے ہیں تو کہیں نے کہیں ہمارے لیے من کے بھی تر ایک طرح کنٹھا کا باتاورن کبھی نہ کبھی آتا ضرور ہے وہ کنیا راشی سر برثم یہاں جو بھاگ جی ساتھ مستطیاں کئی بار جوکھم لینے کو بات دے کرتی ہے اس سے آپ کو بچ نا ہوگا لگ لگ لگا کہ یہاں بھاگ کس یوگی ہے مجھے جوکھم لے لینا چاہیے جبکہ وہاں جوکھم کیا عوشکتہ ہی نہیں تھی ایسی پرورتیوں سے بچ بچ جس کار رہے میں اور جس بہت کار رک کے پرنائیام کے ساتھ میں جڑتا ہوا خود کے بہتر آدھیات مکتہ کو جاگرت کرنے والا ہوں گا یہ ایک حد تک ٹھیک ہے کنتو جب آپ ایسی اسططیوں سے من اچارٹ کرنے لگتے ہیں تو جڑاو محسوس نہیں کر پاتے بدھ پردان راشی کے جات اگر اس سمیں اپنے کار کے اندر ہی بہت بھیتر تک اترتے ہوئے آدھیات مکتہ خوشتے ہیں تو اس شیطر کے اندر ان اٹھارا مہینوں میں سفلتہ کو حاصل کرنے والے ہو سکتے ہیں یہ آپ جان رکھئے گا تو وہ کہ آپ کے پراکرم میں بردھی کرنے والے بھائیوں کے ساتھ سمبندوں کے اندر ایک نیا مقام دینے والے دوستوں کے ساتھ دوستی کو نبھانے کی طاقت اور ان کے لئے آدھار بن کر کھڑے رہنے والی پرورتیاں دے رہے ہیں لمبے سمیں سے کوئی بھی پرموشن آپ کی اٹکی ہوئی چلنے کی آوشکتہ ہوگی اگر آپ نے ایک مولڈنگ فریم اپنے بھی تر اسٹیبلش کیا تو کافی حد تک سفلتہ مل سکتی ہے وہیں تولہ راشی یہ سمیں آپ کو اجیاد بھائی کے ساتھ میں ستائے گا یہ سمیں پرتی ایک دن نرنے اور نرنے کی پرورتیوں کے سے اپنے پن کا آورن اڑھے ہو ہے یہ سب کچھ آپ کو اس پسٹ کر کے چلنے کی آوشکتہ اے سمیں انترال میں رہنے والی ہے تو وہیں آپ یہ بھی دیان دیجئے کہ جو دھن لبے سمیں سے سنگرہ کیا ہے سہج ہے اپنے پسینے کی خوشبو کے ہے وہی پر ہم فائننشل لیول کا کوئی بھی انیویسٹ کرنے کی اور جائیں گے بھلے ہی رکنا پڑے لوگ کہیں کہ آج اس انیویسٹ منٹ کی طرف چلے جائیے کل فائدہ ہو جائے ہمیں کل کا فائدہ نہیں چاہیے ہمیں لمبے سمیں کے امدرال کے بینفٹ کی اور جانا ہے اسی وجہ سے رک کر چلنا آبشک وہی ورششک راشی یہاں دیکھئے گا کہ گرہست جیون کے اندر چھوٹی چھوٹی بادھائیں آپ کو پریشان کرنے والی ہو سکتی ہے مند میں چھوٹا سا شنش اتپن ہوا اور آپ نے اس کے اوپر لگاتار سوچنا شروع کر دیا لگاتار اس سے ایک نیگیٹیو فریم سامنے آیا ایسی پرورتیوں سے بچ کر چلنے کی کوشش کرنی ہوگی ویعا پارک سانجیداریوں کے اندر بھی ہم جن لوگوں کے ساتھ میں چلے ہیں بڑے ہیں ان لوگوں کا ساتھ آج چھوڑنے کی اور بلکل بھی نہیں جائیں ان کے ساتھ میں چلنا آپ کے لئے سروتہ اچھی طاقت کو سامنے رکھنے والا ہوگا کہ تو تبرتہ دے سکتے ہیں سوچ میں بھی اور کاری میں بھی ویقتی کاری کرنے کے بعد میں سوچے تو گفلت کی طرف چکے ہوں یہ سمیں آپ کے لئے ویعپارک جیون کے امدر ایک طرح سے نیابن لے کر آ رہا ہے اور آپ نے جہاں اس نیابن کو سوکار کر لیا آپ نے من کے بھرم کو اٹھایا وہیں سے بھیجائے کی استطیاں آپ کے سممک ادھگاٹت ہوتی ہوئی نظر آتی چلی جائیں وہیں اگر میں چرچہ دھنو راشی کے ساتھ میں بڑھاتا ہوں یہاں آپ کے لئے روگ اور شترو ہنٹا کی استطیاں بنے گی یعنی کہ روگ اور شترو اس سممیں پریشان کرنے والے نہیں ہوں گے کنتو رین لینے میں بہت زیادہ ساوہ دھانی برت کر چلیے گا اپنی سب کانشیس اپروچ کے اندر بارم بار اس منتر کو دورانا ہوگا کہ مجھے رین اس ہی سمیں لینا ہے جہاں اس کی بہت زیادہ آوشکتہ ہو انیتر استطیوں میں میں سوہم کو روک کر ہی رکھوں گا موکش کارک رہے آپ کے لیے ویدیش سمبند جو بادھائیں بارم بار آپ کو ستاری تھی اس سے آزاد ہونے کا یہ سمیں ہے آدھیاتمک چنتن دھنو راشی کے جاتکوں کے لیے لگاتار پرواہت یہاں رہنے والا ہے اس بات پر بھی آپ ضرور وچار شیل رہیں کہ گرہست جیون کے ساتھ میں اگر کسی بھی طریقے کا نرنے لینے والا رہے گا کہ پر بھی آپ دوسروں کے بہکاوے میں آکر نرنے کو جیون میں جگہ نہیں دیں سنتان پکش کے ساتھ میں بھی کمیونکیشن گیپ کو نہیں بنائیں بکتے کئی بار سوچتا ہے کہ چلو یہ اپنی من کا کر رہے ہیں میں ڈسٹرپ نہیں کروں گا میں بھی ڈسٹرپ ہوتا ہوں کو کچھ بھی کیا کر اور سویم کو فرسٹریٹ بھی کرتا چلا جاتا ہوں ایسی استطیاں کہیں نہ کہیں گیپ کو بڑھاتی ہے اور بچے جو نرنے لیتے ہیں اس کے اندر سار تھکتا نہیں رہ پاتے اسی وجہ سے آپ اس گیپ کو نہیں بڑھنے دیں یہ ایک منطر دھیان رکھیں تو وہیں کشمتاؤں کے آنکھلن کے اندر کئی بار گلتی ہو سکتی ہے کنتو ساری استطیوں کو یہاں سنبھالے ہو ہیں پن فلوں کے ادائے کی استطیاں آپ کے ساتھ میں موجود رہنے والی رہے گی یہ ایک مہت پون آدھار یہاں آپ کے لئے سامنے اور وہیں جو لاب لمبے سمی سے رکھے ہوئے تھے جس کے اوپر آپ نے ورشوں تک مہنت کی ہے وہ لاب سامنے اپنا پرحاوی پرنام دے سکتے ہیں تو وہیں کم راشی کے لئے آپ دیکھئے جو بھائے کی ستتیاں ہوتی ہے اور جو پرتی کار رکھ کے ساتھ میں سوہیم کو کم آنکنے کے ستتیاں ہوتی ہے اس سے آپ بچئے گا سوہیم کو کہیں پر بھی کسی سے بھی کم آنکنا اپنی کشمتاؤں کے اندر پرشن چل لگانے جیسا ہوتا ہے یہ ایک پرمک پرورتی وہیں دوسرے آدھار پر سرویس انڈسٹری سمبندی کام کاج کے ساتھ نے آپ کا جوڑا ہے وہاں پر یہ سمئے آپ کے لئے وردی کے سروکار لے آئے گا یہ بھی دھیان رکھئے گا کہ بھومی سمبندت کام کام کاج کان اور جب بھی کتو کرم سے مو دیتے ہیں تو وقت بھوت ایک آدھیاتم اور ساتھی ساتھ میں جو یتھارت کی اوپر چل رہی استطیاں ہوتی ہے تینوں سے بہت اچھے سی کنیکٹ ہو پاتا ہے کیونکہ تین ہی کرم شیلتہ کی استطیعوں کا آدھار ہے جو یہ بھی ایک سمیں کا پرواہ اچھا پیتا کے ساتھ کام کاج کے اندر سمیں سب مک استطیعوں کو نرمیت کرنے والا رہے گا یہ پریورتن جس طرح سے کرک راشی کے لئے بہت مہت پون ویسے ہی مین راشی کے لئے بھی اس پریورتن کو بہت اچھا ٹھہرائے جا سکتا ہے آپ کے پراکت میں بردی ہوگی کارپورٹ کلچر کے اندر آپ سیر شخص قصد کو پرابط کرنے کی جدو جہد کر رہے تھے کنتو پرابط نہیں ہو پاری تھی یہ سمیں اس آدھار کے اوپر بہت شاند دار مہت کانگ شاہیں جگ جاہر ہوں گی اور انہی مہت ششتوں کے اندر کہیں تلکی آ سکتی ہے کیتو آدھ کی ادھیاتم چیتنا کو وقصد کریں انبھاو کے ساتھ دھوکے مل سکتے ہیں تو وہیں پر بھاگ یک سیوگ جو تاتکالک سطر کے اوپر موجود ہونا چاہیے مین راشی کے جات کے لئے وہ بھی موجود رہ سکتا ہے تو یہ تھا ہماری اور سے سممگ رویویچن جو کی 23 ستمبر 2020 کو راہو اور کیتو پریورتن کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے میں میش راشی سے لے کر مین راشی تک کے جات کے لئے اس پریورتن کی سمپون رویویچن ساتھ میں لے کر آپ کے سممک کچھ